میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جہاد کو گالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے شہادت کے حوالے سے واقعات رونما ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کا جو ہتیار ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے آپ نے یہ ہمیں اہدایت فرمائی ہے کہ اللہم آہین سیدن وامتنی شہیدہ اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرماؤں ہم سعادت کی زندگی بسر کریں گے جب جہاد کا روح کریں گے اس لیے بھارت کا بھی ایک ہی علاج ہے اور ہم پوری دنیا کے اندر ہم حامی اور موئید ہیں ہم تائید کرتے ہیں حضب اللہ لبنان کے حامی ہیں ہم ماس فلسطین کے حامی ہیں حضب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں طالبان افغانستان کے حامی ہیں یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے امریکہ شکست کھا چکا ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ محفوظ راستے کی تلاش میں ہے لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے لہذا یہ جو منظر نامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیچہ نہ ہو یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے افغان و طالبان کافی ہیں پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ وہ افغانستان میں دہشتگردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی سوایا کرے یہ افغانی وہی لوگ ہیں یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی جنہوں نے روس کے لٹے لیے تھے جنہوں نے سوشلزم اور کمرزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا ہواوں میں گم کر دیا تھا زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا آسمان اس سوشلزم اور کمیونزم کو اچھک کر لے گیا تھا انہیں افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اس لئے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے لاکھوں ٹن بارود کی برسات اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری افغانستان کی آبادی کو سو مرتبہ مر جانا چاہیے تھا لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے گولیوں کی بوچھار سے مسلمان نہیں مرا کرتے جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اس لئے میرے دوستو یہ جو گو امریکہ گو تحریک ہے آپ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں بجلی کا بہران ہے مارچ میں یہ حالات ہیں تو جون جولائی میں کیا ہونا ہے گیس کے حوالے سے ٹیریف کے حوالے سے چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں جب تک امریکہ کے ایجنٹ پاکستان پر برسر اقتدار رہیں گے ایک اپنی باری کے انتظار میں ہے ٹرانزٹ لانچ کے اندر موجود ہیں اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کہتے ہیں اپنی باری کے انتظار میں موجودہ امریکی ایجنٹ کی پوری پوری حمایت کرتے ہیں کوئی مخالفت نہیں کرتے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون فرنڈلی اپوزیشن ہے یہ صرف فرنڈلی ہے اپوزیشن نہیں ہے اگر یہ اپوزیشن ہوتی تو یہ مال روڈ کے اوپر آتے یہ شہر کے شہر کی درو دیوار سے آگے نکلتے اپنے گھروں کے یہ سڑکوں کے اوپر نظر آتے اس لیے ایک امریکی ایجنٹ کے جانے سے دوسرا امریکی ایجنٹ اپنی باری کے انتظار میں ہے لیکن آپ سے کیسے یہ بات کہوں آپ تو امریکی ایجنٹوں کو ووڈ دیتے ہیں جن کو دن بھر آپ گالیاں دیتے ہیں انہی کو آپ ووڈ بھی دیتے ہیں جن کی دن بھر آپ تعریف کرتے ہیں ان کو ہرگز ہرگز ووڈ نہیں دیتے ہیں تو جب آپ امریکی ایجنٹوں کو اپنی گردنوں پر سوار کریں گے اپنے سروں کا تاج بنائیں گے اپنی آنکھوں کی رونہ بنائیں گے تو پھر ملک کے اندر بہران آئیں گے مہنگائی کا بہران بے روزگاری کا بہران لا قانونیت کا بہران آئے گا میرے دوستوں میں یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اس کے عروج کا وقت گدر چکا ہے امریکہ اس طور پر ڈھلان پر ہے امریکی تہذیب ڈھلان پر ہے تہذیبوں کی چکاچون بساوقات یہ جاننے میں معنی ہوتی ہے کہ تہذیبیں زبان پذیر ہیں لیکن تہذیبیں اندر سے کھوکلی ہوتی ہیں تمدن اور نظام ہائے حیات اندر سے کمزور ہوتے ہیں باہر سے بداہر جغرافیے فتح کرتے رہتے ہیں زمینوں پر دور تک پہنچ جاتے ہیں لیکن بلاخر فلسفہِ عروج و زبال امم کا یہی ہے کہ تہذیبیں امریکہ اس پورے خطے کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مورالی اخلاقی اعتبار سے تہذیبیں اخلاقی طور پر زبال پذیر ہوتی ہیں اور اس کے بعد دوسرے دائروں میں ان کا اندرات ندر آتا ہے آپ کو یاد ہے کہ جس وقت جارج بوش نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو پوری دنیا سے یہ کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ٹونی بلیر نے بھی اس کی تائید کی تھی سارے جھوٹوں کا بادشاہ جارج بوش نے جب یہ بات کہی ناٹ نو سال گزر گئے ہیں عراق کے پاس ایک سوئی بھی برامد نہیں ہوئی گویا جارج بوش بیسویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹا تھا اور ان کی تہذیب سب سے زیادہ جھوٹی تہذیب تھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امریکہ کا عروج گزر چکا ہے امریکہ انطاعت پذیر ہے امریکہ ڈھلان کی طرف ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے شوق شہادت دل و دماغ کی دنیا میں سرائط کرنے کی ضرورت ہے یہ گو امریکہ گو تحریک پورمن حالات کے اندر انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی کوئی حالات خراب کرتا ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز تھوپتا ہے ہمیں اس کے لئے بھی تیار رہنا پڑے گا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات میں اگر ووٹ کے ذریعے پرچی کے ذریعے لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بندوق اٹھائے بغیر بیلٹ کے ذریعے بولٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں لیکن اگر مدتوں یہ کام ہوا کہ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی نہ سکی تو لوگ مایوس ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں گے پھر لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے میدان عمل میں دکھائی دیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سب کی قیادت کریں گے دکھوں کو مدعویٰ کریں گے انشاءاللہ زخموں پر پھایا رکھیں گے اور گرے پڑے حالات کے اندر آگے بڑھنے کی بات کریں گے آخر میں میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو قرآن پاک کے اندر آیا ہے ہمارے پاس اگر کوئی قوت کا سرچشمہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے قرآن پاک سرچشمہ ہے نماز سے مدد لینے کی ضرورت ہے استعینو بسبر والسلا جو کہا گیا ہے صبر اور حوصلے کے نتیجے میں اور نماز کے نتیجے میں اور قرآن پاک سے جڑنے کے نتیجے میں ہم اپنے قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنی طاقت کو دوچند کر سکتے ہیں اپنے زوف کو قوت میں تبدیل کرتے ہوئے اپنی کمزوری کو طاقت کے اندر ڈھالتے ہوئے جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان حالات پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گدار ہوں کہ آپ نے بڑے پیمانے پر پورے شہر کو اپنی طرح متوجہ کیا اپنی ریلی کے ذریعے اپنے جوانوں کے ذریعے اپنے طلبہ اور وکیلوں کے ذریعے عوام الناس کی قوت کے ذریعے اپنے کارکنوں کے جوش اور ویشت کے ذریعے آپ نے پورے شہر کو اپنی طرح متوجہ کیا ہے لیکن ایک ریلی اور جلسہ کر کے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں ہر جمعہ کو ریلیہ نکلنی چاہیے ہر موقع پر مسجدوں کے سامنے مدائرے ہونے چاہیے اپنی بات اور پیغام اور اپنے دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا چاہیے کہ اسی کے نتیجے میں قدموں میں سبات پیدا ہوتا ہے آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں انسان تحمل کا کوہ گرا اور صبر کی چٹان بنتا ہے پس پیرو دوستو اللہ تبارک